اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافظ ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت زکاة کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوٹ کیے کہ زکاة کن لوگوں کو دیا جائیں اور زکاة کون لوگ نکالتے ہیں مالک نساب جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے مالک نساب ہوتے ہیں کتنی دولت ہونی چاہیے کتنا سونا چالی ہونا چاہیے جو وہ مالک نساب ہوگا اور اس کے اوپر زکاة فرض ہوگا اس کے بارے میں آپ ایک ویڈیو اپلوٹ کریں تو آج میں آپ لوگوں کو زکاة کے بارے میں بتاؤں گا کہ زکاة کون ادا کرتا ہے یعنی کہ کس کے اوپر زکاة فرض ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مالک نساب کس کو کہتے ہیں کیونکہ زکاة مالک نساب کو ہی فرض ہے یعنی کہ وہی زکاة ادا کرے گا وہی زکاة دے گا پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کس کو زکاة دیں گے تو زکاة ادا ہوگی آپ کی مالک کے نساب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے ساٹھ دولہ سونا ہو یا پھر ساڑھے باون دولہ چاندی ہو یا پھر اس کی قیمت ہو اگر آپ کے پاس ساڑھے ساٹھ دولہ سونا ہے تو آپ سونے کی زکاة نکالیں گے اور اگر آپ کے پاس ساڑھے باون دولہ چاندی بھی ہے اور سونا بھی ہے تو دونوں کو ملا دیں گے اور ملا کر کے جو رقم بنتی ہے اس کا آپ حساب لگائیں گے کتنا حساب لگائیں گے اور کتنا پرسنٹ آپ نکالیں گے یہ میں آپ آپ کو آگے بتاتا ہوں ایک بات اور کہ آج کے دورے حاضر میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہوتا ہے ہاں بہت کم لوگ ایسے بھی ہیں جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ وہ روپیا ہی رکھتے ہیں پیسہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ سونا چاندی کا معاملہ جب شادی بیہا کا معاملہ ہوتا ہے تب ہی ضرورت پڑتی ہے ورنہ ایسے وقت میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہاں البتہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جس کے پاس چاندی ہے سونا تھوڑا کم ہوتا لیکن چاندی ہوتا ہے زیادہ تر تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سارے باون تولہ چاندی یا سارے ساتھ تولہ سونا آپ جہاں پر ہیں اس وقت وہاں کہ جو مارکٹ ہے وہاں سے آپ دام پتہ لگا لیں گے کہ اس کی قیمت کتنی ہے اس کے دام کتنا ہے پھر اس حساب سے آپ دھائی پرسن نکالیں گے مثلا جیسے آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا اور کچھ روپے بھی ہیں ملا کر کے آپ کا ایک لاکھ روپے ہو جاتا ہے تو ایک لاکھ روپے میں آپ دھائی پرسن اگر آپ حساب کر کے نکالیں گے تو آپ کا پچیس سو روپیا بنے گا یعنی کہ دو ہزار پانچ سو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس دو لاکھ روپے ہیں تو آپ دھائی پرسن جو نکالیں گے تو آپ پانچ ہزار نکالیں گے اگر آپ کے پاس ہزار روپے ہیں مطلب میں آپ کو حساب بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سو روپے ہیں تو سو روپے سے آپ جب نکالیں گے دھائی پرسن تو وہ آپ دھائی روپے نکالیں گے دھائی روپے نکالیں گے اگر آپ ایک ہزار نکالیں گے ایک ہزار کا نکالیں گے تو وہ آپ کا دھائی سو روپیا بن جائے گا اس طریقے سے آپ ہی حساب لگا لے کہ آپ کے پاس کتنا ہے مالک نساب اسی وہ کہتے ہیں جس کے پاس ساڑھے ساٹھ تولہ سونا یا ساڑھے باوند تولہ چاندی ہو یا پھر اس کی قیمت ہو ضرور نہیں کہ مطلب اتنا پیسہ ہی ہونا چاہے یا پھر چاندی ہی ہونا چاہے سونا ہی ہونا چاہے ایسا نہیں جو اس کی قیمت ہو چاہے سونا ملا کر یا پھر صرف پیسہ ہی ہو اور سب سے بڑی بات یہاں پر ایک ہی یہ بتا دوں آپ کو کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے پر سال گزر جانا بھی شرط ہے ایسا نہیں کہ ابھی مجھے کسی نے پچاس در دے دیا یا ایک لاکھ روپیا دے دیا تو ہم مالک نساب ہو گئے اور اسی وقت ہمارے اوپر زکاة فرض ہو گئی ایسا نہیں اس پیسے کا سال بھر گزرنا میرے پاس یہ شرط ہے کسی نے مجھے ایک لاکھ روپیا دیا اور اس ایک لاکھ روپے کو ہم نے رکھ لیا اور اس پیسے پر ایک سال گزر گیا تب میرے اوپر زکاة فرض ہوئی کہ اب ہم اس کا زکاة نکالیں گے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد میں ایک دو اور پارٹ بناتا ہوں زکاة کے مطارق آپ ان تمام ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو اور بھی اچھے سا سمجھ لیں کیونکہ اگر ایک ہی ویڈیو میں بناوں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور بہت کافی لمبی بات ہو جائے گی تو اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں اور بیل آئیک کرنے کے نوٹفیکشن کو بھی اون کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لیں